موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے محترم ناظرین اپنے اس پروگرام میں ہم مسلسل گفتو کر رہے ہیں ارتداد کے فتنے پر ارتداد کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور اس فتنے کے مقابلے کے لیے سب سے اہم بات اور سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ہم اس کے اسباب پر غور کریں اور ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کریں جن اسباب کی وجہ سے فتنے کی لہر اٹھی ہے اسباب کے موضوع پر ہم نے اپنے پچھلے اپیسوڈ میں بھی گفتو کی لیکن میں نے یہ بتایا تھا اس اپیسوڈ میں کی اسباب بہت سارے ایک اپیسوڈ میں ان تمام اسباب کو کور کرنا ممکن نہیں ہے اس اپیسوڈ میں دوبارہ ہم انشاءاللہ مزید کیا اسباب ہیں ارتداد کے اس پر ہم گفتو کریں گے اور اہل علم کی جماعت ہماری سٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے میں انہوں کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ بہت سارے تو اسباب جو ہے وہ ہمارے پچھلے اپیسوڈ میں آگئے ہیں مزید آپ کو کیا لگتا ہے کیا اسباب ہیں ارتداد کے اس فتنے کے پیچھے جی ایک اہم سبب آپ غور کریں تو مخلوط تعلیم کوئیوکیشن کہ بچیوں کو ایسے اسکول کالیج انیورسٹیز وغیرہ میں بھیجا جاتا ہے جہاں وہ لڑکوں کے شانہ بشانہ رہ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرتی ہیں اور کلاس روم کے علاوہ بھی ان کا اختلاط راستوں میں اور بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے جیسا کہ اس کے پہلے تذکرہ ہوا کہ دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے ایک فطری چیز ہے کہ مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے کشش ہے تب ظاہر بات ہے کہ جہاں اس طرح سے آزادانہ ماحول میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے رہیں گے تو شیطان ہے ورغلانے کے لئے دیکھیں اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ہے اس طرح کی بات جب کہی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات آتی ہے کہ گویا اسلام عورتوں کی تعلیم کا مخالف ہے ایسا قطع نہیں یہاں بات صرف اس چیز کی ہو رہی ہے کہ اختلاط کا مخالف ہے اسلام اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر سنجیدہ انسان اس کا مخالف ہوگا چاہے اس کا تعلق جس دھرم دین سے بھی ہو تو لڑکیاں جب باہر جائیں تو دیکھتے ہیں کہ کامل پردے میں ہوں ہجاب کے اندر ہوں اور کوشش یہ ہو کہ ان کی تعلیم مخلوط نہ ہو اس کے لئے ہم موجودہ وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچیوں کے اتنی ازادی دی گئی تعلیم کے نام پر کہ اکیلے وہ سفر کرتی ہیں دور دور کا سفر کرتی ہیں ہزار کلومیٹر دو ہزار کلومیٹر تک کا سفر اکیلی کر جاتی ہیں جبکہ آج سے دس سال پہلے بیس سال پہلے اس کا تصور تک نہیں تھا تو بازار جانے کے لئے بھی جاتی لیکن آج تعلیم کے نام پر اور اس کو بہت فخر سے لوگ بیان بھی کرتے ہیں حالانکہ یہ انتہائی غلط چیز ہے اور اسی طریقے سے بچیاں تعلیم کے نام پر گھر سے نکلتی ہیں اور کہاں کہاں جاتی ہیں ہوتلوں میں جاتی ہیں اور تفریغاؤں میں جاتی ہیں گھر کچھ کہ کر کے جاتی ہیں اور باہر کہیں کچھ اور ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے یہ ہمارے ہاں پر پہلے مخلوق تعلیم کی خلاف علماء ابتدا میں بہت تقریریں بھی ہوتی تھی کو ایڈیوکیشن کے خلاف اب تو مخلوق تعلیم میں معاملہ ایک قدم آگے بڑھ گیا یعنی پہلے مخلوق تعلیم کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکیاں کسی ادارے میں ساتھ پڑھ رہی ہیں اب صورتحال ایسیوگی کی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں اور پہلے مخلوق تعلیم کا مسئلہ اسکول کی حد تک تھا جہاں لڑکیاں اور لڑکے اتنا شورت اکی نہیں پہنچے ہوتے تھے اس کی مخالفت ہوتی تھی اب خاص طور پر شہروں میں خاص طور پر ممبئی میں جو صورتحالی اس طرح کی ہو گئی ہے دسوی کی جو ہماری ریزلٹ آتے ہیں اس میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ٹاپ کر رہی ہیں خوب اچھا نہیں اسی نبے پرسنٹ کے اوپر ان کے نمبر آ رہے ہیں اور لڑکیاں ہمارے وہ تیس چالیس پچاس پر سمٹ جاتے ہیں تو لڑکیوں کا جو ایڈمیشن ملتا ہے بڑے بڑے کالجز میں وہاں پر مسلمان لڑکے نہیں ہوتے ہیں لڑکے تو ہمارے ممبئی کے اندر دو چار پانچ جو مسلم کالجز ہیں گھم پھر کر کے وہیں جاتے ہیں اگر چلے بھی کہ کالج میں تو یہ بھی بہت نعمت کی بات ہے کہ چلو کالجز تک بچہ پڑھ لے رہا ہے اب وہ لڑکیاں جب ان بڑے داروں میں کالجز میں جاتی ہیں تو وہاں سرے سے مسلم لڑکے یا تو ہوتے نہیں یا تو بہت کم ہوتے تو جو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ کافی لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے تو مخلوق تعلیم تو اس وقت بھی نقصان دا تھی جب مسلمان لڑکیاں مسلمان لڑکوں کے ساتھ پڑھے اور یہاں تو صورتحال یہ کی اس لئے جتنے بھی اس طرح کی کیسز آ رہے ہیں وہ عام طور پر تعلیمی داروں سے ہی آ رہے ہیں کہ لڑکیاں ساتھ میرے پاس بھی کچھ کیسز ہیں تو اس میں ہی ہوا کہ لڑکی ساتھ میں پڑھ رہی تھی پڑھتے پڑھتے اب وہ کیونکہ تعلیم دربیت بھی نہیں ہے عشق و محبت کا ماحول بھی بہت عام ہو گیا ہے تو وہ بات عشق و محبت تک پہنچی پھر عشق و محبت سے شادی تک پہنچی پھر شادی میں اشارت لگ دی گئی کہ آپ مذہب قبول کریں گے تب ہی آپ کو اس سے نکاح ہو جائے گا یہ جو لڑکوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے اس پر شیعب تو شکر صاحب لیکن اس سلسلے میں میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں چونکہ اسباب کے ساتھ صدیباب پر بھی گفتگو چل رہی ہے تو ہماری ایک بڑی ذمہ داری مسلم کمیونٹی کی یہ ہے کہ ہم اپنے لڑکیوں کے لیے یا مطلب لڑکیوں کے لیے الگ سے کالیج اور الگ سے اسکول قائم کریں اور اس کا ریسپانس ہم کو اچھا ملے گا یعنی دوسرے لوگ بھی اس کو پسند تھوڑی کرتے ہیں جو سنجیدہ طبقہ ہے تو الگ کالیج قائم کیے جائیں لڑکیوں کے اسکول قائم کیے جائیں یہ مسلمانوں کی کمیونٹی کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسے افراد موجود ہیں سیاسی سماجی اور مالدار طبقہ بھی ہے جس کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں بس اس ضرورت کا احساس دلانا چاہیے اربط تو نہیں ہمارے ہاں شادیوں میں لاکھ روپے خرچے ہو رہے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس پر لوگوں کی توجہ مفضول کرائی جائے جو اس مالدار طبقہ جو ذبیدار ہیں وہ باقاعدہ ہماری علاقوں میں ایسی ادارے تعلیم یہ قائم کی جائیں جہاں ہماری لڑکیاں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم فتنے سے محفوظ رہے کر کے اپنے دین اور اپنی افت کی حفاظت کر کے حاصل کرسے جو غلط تعلقات بنتے ہیں عموماً انسان کی جب عمر کچھی ہوتی ہے اسی وقت بنتے ہیں اسکول کے ٹائم میں یا آگے چل کے کالج کے ٹائم ہم نے اپنے ادارے قائم کی اسکول بنا لیے جہاں لڑکیوں کی علاہدہ تعلیم ہوتی ہو اسی طرح کالج کے حد تک بنا لیے ہم نے لڑکیوں کی علاہدہ تعلیم ہوتی ہو یہاں تک اگر ہم بچیوں کو سمان لے گئے بچوں کو سمان لے گئے تو جب عمر تھوڑی پختہ ہو جاتی تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلطی کا امکان نہیں بنیتا لیکن کم ہو جاتا ہے کہ اگر آگے انسٹیس میں اختلاف ہوا بھی کسی یا کہیں آگے چل کے زندگی میں کہیں تو چونکہ اب عمر پختہ ہو گئی ہے تربیت دینی تربیت ساتھ میں ہو اور الگ رہنے کے تعلق سے عورت کی بچی کی طبیعت بن گئی ہے کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ ہی وہ کمفرٹ محسوس کرتی ہے اور غیر لڑکوں کے ساتھ اسے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ فطر تربیت اس کی ایسی ہو گئی ہے تو وہ کمفرٹ محسوس نہیں کرے گی لڑکوں کے ساتھ تو دیکھ دفعہ مطلب ایک عمر تک یعنی جہ سولہ سال بیس سال پچیس سال تک یہ تربیت ہو جائے تو باقی انشاءاللہ آئندہ خطرات کم ہو جاتا دوسرا جو آپ نے شاید سوال کیا تھا اس میں اور جو اسباب ہیں اس میں سے بڑا سبب یہ ہے اگر دیکھا جائے جس کی شکایت بہت سارے لوگ کرتے ہیں ہمارے جو لڑکے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں جی آپ نے بات شروع کی تھی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں اور اس میں والدین کی بھی کوتا ہی ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بچیاں گھر میں ہیں اور وہ زیادہ ان کو ڈاٹ اپٹ نہیں کرنی پڑتی ہے بگر چونچرہ کہ وہ کچھ نے کچھ پڑتی رہتی ہیں دیرے 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 اپنا ان کی محنت چلتی رہتی ہے تعلیم پر اور وہ آگے بڑھ جاتی ہیں اور بچے کیا ہیں ہمارے لڑکے باہر نکلتے ہیں گھر کے باہر کا جو ماحول ہے وہ گھر کی طرح نہیں ہوتا اس میں ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں بعض دفعہ لڑکا کسی غلط صحبت کا شکار ہو جاتا ہے اور پڑھائی سے اس کا دل جو چارٹ ہونے لگتا ہے ایسی کچھ بات ہوتی ہے تو والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اب والدین کیا کہتے ہیں کہ اگر ایسے والدین سے کچھ کہا جائے کہ بچہ آپ کا پڑھتا نہیں ہے ایسی بات تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوشش کی ہم نے تو پڑھایا ہم نے تو اسکول میں ایڈویشن کروایا تھا ہم نے تو کالیج بھی حملے گئے تھے تو یہ ذمہ داری والدین کیا ختم نہیں ہو یہ میں کہنا چاہتا ہوں جانبوش کر لوگوں کے سامنے یہ کہ دیکھئے دل اچاٹ ہوتا ہے تو اس پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت یعنی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں آپ اس کو بہانہ بنا لیں کہ نہیں ہمارے بچے نے ہم نے تو کوشش کی بچوں کو کہا لیں کہ لیکن بچے نالائق پڑھ نہیں سکے اور تمام باتیں آپ تمام بلین تمام چیزیں کچھ رہا آپ اپنے بچوں پر ہی ڈال لیں یہ مناسب نہیں ہے بلکہ میں نے دیکھا کہ اوروں کے ہاں یہ ہے کہ وہ بچوں کو آخری حد تک یعنی یہاں تک دیس پچیس تیس سال پینٹیس سال عمر ہو جانے کی بات بھی پڑھاتے رہتے ہیں ان پر اپنی دولت خرچ کرتے ہیں اپنی محنت توجہ خرچ کرتے ہیں تاکہ بچہ کسی لائق بن جائے تو یہ توجہ دینی چاہے کیونکہ اگر یہ ریشو بڑھتا یعنی یہ خلیج جو ہے لڑکیوں اور بچیوں اور لڑکوں کی تعلیم خلیج بڑھتی رہی تو یہ چونکہ کچھ چیزیں فطری کچھ تو ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہم دینی تربیت سے حل کر سکتے ہیں کچھ چیزیں فطری ہیں کہ اگر ایک لڑکی کو ہم نے بہت اچھی دینی تربیت نہیں دی ہم نے اس کو مادیت پرستی میں رکھا اور تعلیم کے تعلق سے سب کچھ کہا لیکن دینی تربیت ویسی دی ہوئی تو آگے وہ دیکھے گی ایسے لڑکے تلاش کرے گی اپنا انتخاب ایسے لوگوں کا انتخاب کرے گی جو زیادہ تعلیمی آفتہ ہوں جن کا مستقبل روشن ہو جو اس کے ساتھ سر سکتے ہیں وہ تمام بتیں دیکھیں گی اس لئے اگر اس کا معینی کہتا ہے یہ پورا حل ہے لیکن اس کا ایک کاؤنٹر ایک حل ہی اس میں سے یہ ہے کہ بچوں کو پڑھایا جائے لڑکوں کو پڑھایا جائے لڑکوں کو زیادہ سے یہ بھی مسئلہ ہے آپ دیکھیں آپ سے ہی میں نے سنا تھا آپ نے شاید تو ماں جو ہے وہ افسوس کر رہی تھی ماں جو ہے وہ افسوس کر رہی تھی کہ مسلمانوں میں تو ایسا تعلیمی آفتہ نہیں ملتا اور دوسرے لوگوں کے رشتے آتے ہیں لیکن ہم لوگ کر نہیں سکتے یعنی اس کا افسوس ہے گویا کی ہماری بہن ہے مانگا ایک رشتہ اللہ بھائیر وہ لیکن غیر مسلم ہے لیکن بہت ڈیسینٹ ہے بہت پڑھا لکھا ہے بہت باخلاق ہے فلا 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 تمام چیز ہے تو یہ عام شکایت ہے کہ لڑکیاں تعلیمی آفتہ ہیں لڑکیوں کے پاس دگری اچھا ایک بات یہ بھی ہے نا لڑکیں نہیں مل رہے ہیں بہرحال ہم لڑکوں سے یہ بہرحال درخواست تو کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں اپنی صحیح پر توجہ دیں اس لیے کہ البقاء للاصلح یہ دنیا کا قانون ہے کہ وہی دنیا میں باقی رہے گا اسی کا اقتدار ہوگا جو تعلیمی آفتہ ہو جو صحت مند ہو جو دنیا کو آپ زیر نگی کرنے کی طاقت حمت رکھتا ہو وہی دنیا کو سمال کرتا اس لیے میں اچھا ہمارے ہاں لڑکیوں کے پڑھ لینے کی بہت بڑی وجہ بھی ہے نا کہ لڑکیوں کے لیے موٹیویشن بہت ہے اس لیے وہ بہت ڈیڈیگیشن سے بڑھتی ہیں ہر جگہ لڑکی پڑھاؤ لڑکی پڑھاؤ میں ایک بات بولتا ہوں لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچھاؤ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچھاؤ پر اب یہ ہوتا کہ لڑکے کو پڑھاؤ تاکہ آپ کی لڑکیاں بچ جائیں ورنہ پھر یہ کہ ایسے ماحول میں جہاں بے دینی ہیں وہاں لڑکی اگر پڑھ لکھ لے گی لڑکا نہیں پڑھے گا لکھے گا وہ زمانہ ایک تھا کہ جب کبھی اسکول کی پرنسپال اور ٹیچر جو ہے پڑھ تعلیم میں آفتا ماں باپ اگر کسی رکشوالے سے بھی شادی کرا لیتے تو کر لیتے اب اتنا زیادہ معاملہ ویسا نہیں رہ گیا ماں باپ کی اطاعت کا اب اگر لڑکی پڑھ لکھ لی ہے تو وہ صرف ماں باپ کے بولنے سے کسی بھی جائید انسان نے جادی نہیں کرے گی دیکھیں ارتداد کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جو پہلے سے کلمہ پڑھ چکے ہیں مسلمان ہیں وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں اب ارتداد جو تیجی سے فیل ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے دعوت کا مہا سوال آیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت صرف اس چیز کا نام ہے کہ کسی غیر مسلم کو پکڑ کے کلمہ پڑھا دیں جبر نہیں ایسے ہی اور کلمہ بھی صرف وہ کلمہ پڑھ لے اس کے بعد وہ کہیں بھی جائے اسے کوئی لینا دینا نہیں یہ شوق بہت سارے لوگوں نے پال کے رکھا ہے مسلمان ہیں اور اسلامی عقید اس کو کوئی سمجھاتا ہے بتاتا ہے کہ توحید کیا ہے تو اس کا مزاق اڑاتے ہیں لوگ ہمارے ہمیں تقسیم ہو گئی بولتے ہیں یہ اصلاح ہے وہ دعوت ہے اس کو دعوت ہی نہیں جمعہ کرتے ہیں اس کو دعوت کا نام بھی نہیں دیتا بولتے ہیں وہ اصلاح ہے وہ دعوت نہیں ہے یہ اصلاح ہے اور اس کا مزاق اڑاتے ہیں ان کو بہت کم تر سمجھتے ہیں تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ کون فتنہ کتنا بڑا ہے اس کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کا جو سسلہ ہے نواقتی اسلام پر دروز کا مطبو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کفر اور الہاد کا جو فتنہ ہے اس سے بڑا فتنہ ارتداد کا ہے ارتداد کا فتنہ کفر سے بڑا ہے اب اگر ایک شخص کافر ہے اسلامی ریاست میں اس کا وجود قابل برداشت ہے شرطوں کے ساتھ لیکن ایک آدمی مرتد ہو رہا ہے اس کا وجود قابل برداشت میں تو دیکھیں اسلامی حکومت کس فتنے کو زیادہ سیریس لے رہی اور ایسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کس فتنے کو زیادہ سیریس لیا ایک ارتداد کا فتنہ تھا اور بھی فتنے تھے جن کو ختم کرنا تھا لیکن ان سب پر کام روک کے سب سے پہلے اس کو ترجیح دیا یہ فتنہ ختم ہونا چاہیے لیکن جو میں بات کر رہا تھا دعا جنہوں نے دعوت کا مہا سبالہ ہوا ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی اگر اصلاح کی جائے انہیں ارتداد سے رکنے کی کوشش کی جائے تو اس کو فالتو کم سمجھتے بہت حقارت کی نظروں سے ایسے لوگوں کو دیکھتے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگوں جو مرتد ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے لئے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اس لئے اس لئے آپ دیکھئے نا کہ ہمارے اگر چھوٹے بیمانے پر کوئی اس طرح کا کام کرے غیر مسلمین دعوت کا تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور جو اتنے سارے علماء ہیں عقیدے کی تعلیم توحید کی تعلیم اور گھر گھر پہنچ کر کے مسجدوں میں اس کو بلکل کام ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے بلکہ بہت سارے رقبے کے علماء کیا کر رہے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں علماء کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے ارتداد کو روکنے کا کام کیا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی عقیدے کی پختگی پیدا کیا ہے اور ایک ہوتا ہے حالات کا تقاضی فتنوں کا جو میں تقابل کر رہا تھا کہ کفر کا فتنہ بڑا ہے یا ارتداد کا تو اگر ہم دونوں کا تقابل کریں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ گھر مسلموں کو دعوت دے رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں یہی اصل کام ہے لیکن وہ ذرا اس بات پر غور کریں کہ خود ہندوستان میں یونیا روز آنا ان کی اتنی ساری محنس سے ان کی کام پر اتنی توانائی صرف ہوتی ہے اور آج قوم کا مزاد ایسا بن گیا ہے کہ سارا چندہ انہی کو دیکھتے ہیں یہی دین کا کام کر رہے ہیں اب علماء اگر کوئی ادارہ چلا رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں وہ چندے کے مستحق نہیں ہے یہ جو کلمہ پڑھا رہے ہیں یہ چندے کے مستحق تو ان کو ذرا معازنہ کرنا چاہئے کہ یومیاں روز آنا ان کی دعوت پر کتنے غیر مسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں اور اسی دن روز آنا کتنے لوگ مرتض ہو رہے ہیں مرتض ہو رہے ہیں اسلام سے نکل رہے ہیں اب اگر امت کے پاس سرمایہ ہے تو غور کرنا چاہئے کہ یہ سرمایہ کہاں لگنا چاہئے کیا نئے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لئے لگنا چاہئے یا جو پہلے سے اسلام میں ہیں ان کی بقا کے لئے یہ سرمایہ لگنا چاہئے لیکن قوم کو کس طرح سے غلط منحج دیا گیا ہے غلط سوچ دی گئی ہے کہ آپ چندہ ہم کو دو ہم مستحق ہیں ہم غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں ہم تمہارے چندے کے زیادہ مستحق ہیں اور یہ علماء ٹیم جو مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ کا کام کرتی ہے انہیں اعتراض سے روکنے کا کام کرتی ہے یہ چندے کے مستحق نہیں یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو یہ غلط سوچ ہے غلط رخ پر یہ دعوت کی پوری کوشش جا رہی ہے تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہئے کہ زیادہ بڑا کام کیا ہے زیادہ خطرہ کیا ہے اس طرف لگانے کی بھی بہت ضرورت ہے اس تقیدے کی اصلاح کے لئے ایک چیز رہے جائے گا عام طور سے یہ جو کہتے ہیں کہ یہ تو اپنوں میں دعوت نہیں دیا تو ایسا ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کوئی بات کہ گویا کی کلمہ پڑھانا یا دعوت دینا یہ کوئی رحمت کی بات نہیں کوئی تکلیف کی بات ہے یعنی جیسے کوئی سمندر میں بیٹھ گیا نہ مشریف شکار کرتا ہے تو کسی کو شکار کرنا پکڑنا یہ ہے کلمہ پڑھانا اب سوچتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ ایسا کیوں کرے یعنی اس چیز کو دین کی دعوت کو کوئی بری چیز سمجھ کے باتے ہیں کہ یہ غیروں کے ساتھ کریں یہ تو اپنے ہیں اپنوں کے ساتھ کیوں شڑکا نہیں کرتے ہو ایسا لگتا ہے یہ کوئی عذاب کا کام ہے کسی کو عذاب دے رہے ہیں تقلیف دے رہے ہیں بھائی یہ رحمت کی چیز ہے تو رحمت کے مستعق اپنے زیادہ ہیں نا اس کو میں ایک نسال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو آگ سے بچانے سے تشبیح دیئے تو اگر کسی ویلڈنگ میں آگ لگے اور اس میں کسی شخص کے اپنا پریوار ہسا ہوا ہو اور ایک ایسے لوگ ہوں جو اس کے اپنا خاندان نہیں ہے اس کے کوئی وافیت نہیں ہے اب اگر اس کو بچانے کا موقع ملے کس کو سب سے پہلے آگ سے نکالنے کی لیکن یہ جو دائی لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو کوڑ پینڈ پینڈ کے دعوت دیتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے ان کے نظر میں یہ ہی ہے کہ اپنا خاندان مسلمان مر رہے مرنے دو ان کے ساتھ جو عراء شیر کی بیدہ جہاں بھی جانے جانے دو بس کسی غیر مسلم کو پکڑ کر کلمہ پڑا دو چاہے وہ کچھ نہ جانے چاہے وہ الٹا ہماری لئے خطرنار صحبت ہو جائے تو یہ اپنا اور غیر یہ جاننا چاہیے کہ ہماری دعوت کے زیادہ مستحق ہمارے اپنے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اللہ کی نبی سب سے پہلے اپنے اقربہ کو سمجھے تو ہماری ذمہ داری سب سے پہلی ہوتی کہ ہمارے جو اقربہ ہمارے جو خاندان ہیں ہمارے جو پریوار ہیں ہماری جو قوم ہماری جو امت ہے اگر ہمارے پاس سرمایہ ہے صلاحیت ہے تو سب سے ادھا مستحق ہوا ہے کہ ہم اس کی رہنمائی کریں اسے آگ سے بچانے کی فکر کریں اس کے بعد اگر حوصلہ بستا ہے تو اچھ ٹھیک ہے آپ جو ہے اور جگہ بھی آپ محنت کیجئے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر محاصر میں لوگ کام کریں لیکن یہ کی جو ارتداد کی طرف ہم وہ اپنا محاصر ہے اصل میں یہی ہوتا ہے نا جو وہ کام کر رہا ہے وہ بالکل نفی یعنی ہمارے دعوت کے نام پر جو لوگ یہ کہتے ہیں غیر مسلمین دعوت ہی اصل کام ہے وہ جو یہ کام ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر اس کو سرے سے نفی کرتے ہیں بلکہ اس کو دعوت ہی نہیں بولتے بولتے وہ اصلہ کا کام ہے وہ دعوت کا کام نہیں ہے اور دعوت کی فضائل پر جتنی بھی حدیثیں آئیتیں وہ سب کا اپلیکیشن اس پر نہیں ہوتا ہے وہ سب اس پر اپلائی ہوتی ہے غیر مسلمی دعوت پر شیخ عبدالش شکور صاحب یہ جو ایک بات آئی تھی بیچ میں کہ ہمارے ہاں لڑکے تعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں یہ بہت اچھی بات آپ نے بولی کہ صحت کی طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک چیز یہ ہے کہ جو معاشی حالات ہمارے ہاں لڑکوں کے ہیں یعنی لڑکی تعلیم یافتہ خاص طرح پر عورت جو ہے وہ تو کیونکہ ڈیپینڈ رہنے والی ہے بہت زیادہ تو وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ جو اس کا شوہر ہو جو اس کا ہمسفر ہو مالی اعتبار سے بھی طاقتور ہو اہل ہو تو ایک بات ہے نا کہ ہمارے ہاں مسلمان لڑکوں میں جو معیشت کی طرف کاروبار کی طرف اتنی توجہ نہیں ہیں اور وہ بھی ایک سبب بن رہے ہیں بلہ شبہ وہ بھی ایک سبب ہے کیونکہ بلکہ اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گا جو میں نے صحت کے تعلق سے بات کی تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور حدیث ہے کہ جو طاقتور مؤمن ہے اور یہ طاقت بعض دفعہ ہم جس کا ایک ہی معنی брayan کرتے ہیں کہ طاقت میں ایمان کے طاقت اور دین کے طاقت یہ ٹھیک وہ بھی معنی مراد ہے لیکن بلہ شبہ یہاں جسمانی قوت بھی مراد ہے عقلی قوت بھی مراد ہے اور قوتیں بھی مراد ہیں تو یہ ایک طاقتور مؤمن چاہاں وہ جسمانی لحاظ سے ٹھیک دینداری کے ساتھ ساتھ جسمانی لحاظ سے عقلی لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے اور کہ اقتصادی لحاظ سے مضبوط مسلمان وہ ضعیف کمزور مسلمان سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے وہ زیادہ بہتر ہے طاقتور کسی بھی اعتبار سے طاقتور مسلمان اپنے مذہب کو اپنی کمیلٹی کو اپنے قوم کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے دیکھ تو یہ ہے دوسری جو آپ نے بات کہی کہ بلا شباہ مسلمان بچوں کو جیم جوائن کرنا چاہیے لڑکوں کو بری عادتیں رات عادت بھر جاگ کر کے لوگ کی طرح آنکھیں کالی ہو جاتی ہیں بلکہ یعنی مسلم علاقوں میں چرسی نہ لڑکا ملے یہی بہت بڑی بات ہوگی یہ بہت افسوس کی بات کہنی پڑ رہی ہے لیکن صورتحالی کی لڑکی کی اگر شادی کے لیے کوئی لڑکا دیکھ رہے تو لڑکا چرسی نہ نکل جائے یہی بہت بڑا ٹینشن ہے گڑکا پان کھاتے ہیں دات سڑا ہوا ہے جبرے بار سے دکھائی دیتے ہیں آنکھیں اگرم کالی کالی دھس جاتی ہیں اور پھر نہ گفتگو کا صلیقہ ہے نہ بات چیت کا صلیقہ اٹھنے بیٹھنے کا صلیقہ نہیں دنیا کا شعور نہیں کچھ نہیں اب کوئی ڈیسینٹ پڑی لکھی لڑکی جس کی ویسے دینی تربیت نہیں ہوئی ہے وہ صرف اس لئے اس سے شادی کر لیں کیونکہ یہ مسلمان ہیں یہ بہت مشکل ہو گیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسن کرتے تھے مسلم علاقوں میں تو دینی نکلتے ہیں اس کے اثرات بہت دیرپا ہیں پوری زندگی پر انسان کی زندگی اب جب مسلم علاقوں میں صورتہ علیہ السی ہو جاتی کہ مغرب کے بعد تو جاگنا چھوڑا مبین نے فرمایا کہ بورک علی فی امتی فی بکوریہ یہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دی گئی لیکن ہماری اکثریت جو ہے صبح کے وقت سوتی رہتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے اور بیوازے ہیں کہ اسلام نے قوامیت مرد کو اسی لیے دی ہے بما انفقو من اموالیم کہ اپنے معنوں سے خرچ کرتے تو اس لئے ضروری اور اللہ تعالی نے فرمایا فائدہ قوضیت السلاة فانتشرو فالعرضی وابتغو من فطل اللہ کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالی کا رزق تلاش کرو تو یہ کمانے پر جو ہے بڑی ترغیب ہے کہ جائز طریقے سے انسان کمائیں اور اپنی آپ پر خرچ کرے اپنی بیوی پر خرچ کرے اپنے بچوں پر خرچ کرے اپنے والدین پر خرچ کرے تو بلا شبہ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے میں بار بار اس کو ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ کہ میں تم میں سے کسی کو یوں ہی بیکار نہ دیکھوں کہ نہ تو آخرت کے کام میں لگا ہوا ہے نہ دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے والدین سے یہ کہتا ہمیشہ کہ آپ بچے کو گھر میں نہ بیٹھنے دیں یا تو وہ تعلیم حاصل کر رہا ہو یا تو وہ نوکری پہ جاتا ہو یا وہ کاروبار کر رہا ہو گھر میں کسی بھی نہ کسی بیٹے کو نہ کسی چھوٹے بھائی کو کسی شخص کو مرد کو گھر میں نہیں بیٹھنا ہے اسے جا کے نکلنا ہے روزی کمانا اگر تعلیم کا موقع ہے تعلیم کیوں مارے تعلیم حاصل کرے اگر نوکری کا موقع ہے نوکری کا سٹب اس کے پاس ہے تو نوکری کرے اگر تجارت گھر میں یا کسی ذریعے سے تجارت ہو سکتی ہے تو تجارت کرے گھر میں نہ بیٹھے گھر وقر نہ فی وہ یوٹیوکل نہ ویزن بھی بڑا بنانا چیک بہت بڑا مسئلہ ہے ویزن بھی بہت چھوٹا ہے یعنی مسلم نوجوان جو ہے نا وہ دس وی پار کر لینا ہے بار وی پار کر لینا ہے اور کہیں پہ بارہ آزار پندرہ آزار کا جوب لگا لینا ہے اس سے آگے کی سوچی نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں نا جتنے زومیٹو والے ملتے ہیں ڈیلیوری بائی سب مسلمان یعنی لے دے کر گی سوچتے ہیں کہ ڈیلیوری بائی کا کام مل جائے گا کہیں پر کال سینٹر میں کہیں یوب مل جائے گی پندرہ آزار بیس آزار پر اور اس میں تقلیف دے پہلو کیا شک تقلیف دے پہلو یہ ہے نا آپ نے بھی شاید کبھی سنا ہوگا بعض دفعہ ہمارے دیندار لوگ بھی جو حمد شکنی کرتے ہیں اسے نوکری نہیں ملی نہیں صرف دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیے لوگ سکول جا کے اور فلا فلا جگہ جا کے وہ تو کافر ہو جاتے ہیں بے دین ہو جاتے ہیں ہم تعلیم سے اجتماعی بے رغبت کر دینا اور نفرت پیدا کر دینا اس کا انمتیجہ یہ ہوگا کہ انپڑ پوری قوم انپڑ رہے جائے پوری قوم انپڑ رہے جائے ٹھیک ہے آپ صدب آپ کریں جو سادشیں ہیں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تعلیم کے سسٹم میں ہو گئی ہیں ہاں جو سسٹم کو سیدھے کرنے کے کوشش کریں اس کا کچھ جو ہے حل نکالنے کے کوشش کریں اپنی دینی تربیت سے گھر کی تربیت تمام باتیں ہوں لیکن مصرح سرے سے بچوں کو تعلیم سے روگ گئے یہ بھی تو علاج نہیں ہے یہ تو کوئی حل نہیں ہے بلا شبہ والدین کے بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پڑھانے پر بڑی توجہ خاص تو سے لڑکوں کو پڑھانے اور اقتصادی حالات کو درست کرنے کے لئے پوری کوشش کریں کہ وہ کسی کو خالی نہ بیٹھنے دیں دو طرفہ باتیں ہوتی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض والدین خود آرام کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچے کو کام پہ گیریج پہ لگا دیتے ہیں اور بعض دفعہ یہ ہے کہ بچے سے اتنا دولار کرتے ہیں کہ بچے کو بٹھا کے لکھتے نہ پڑھا رہے ہیں نہ کسی کام پہ لگا دونوں مسئلہ یہ ختمناک صورت ہے محترم ناظرین اس ایک نوٹ پر ہی ہم اپنی آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کی اگر حفاظت کرنی ہے اور ان کو دوسرے مذاہب کی طرف جانے سے رکنا ہے تو اس کے صد باپ کے لئے بہت ضروری کہ آپ مسلمان لڑکوں کو اچھی تعلیم دلائیں ان کے اخلاق کو سواریں اور ان کی معاشی حالت اور مالی حالت کو مضبوط کریں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج جو مسلمان لڑکی ہیں آپ پر لکھ کر کے ذرا سا ایک کسی مرتبے پہنچ جاتی ہیں جب وہ اپنی رشتے کی تلاش کے لئے اپنی علاقے اپنی کمیونٹی اور اپنے مذہب کے ماننے والے لڑکوں کے میں تلاش کرتی ہے تو اس کو تعلیم میں معیشت میں اپنے میار کا لڑکا نہیں ملتا اور یہ ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے دوسرے مذہب کی طرف جانے کا اور غیر مسلم لڑکوں سے شادی کا ہم امید کرتے ہیں کہ ان اسباب پر آپ توجہ دیں گے آپ کے ایڑ گیڑ جو یہ خرابیاں فیلی ہوئی ہیں ان کی اصلاح کی آپ کوشش کریں گے اور اصلاح کی کوششوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہ جو اہم پیغامات علماء اکرام کی ذریعے سے آپ تک پہنچے ہیں ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کریں ہمارے چینل کی زیادہ زیادہ پرموشن کریں مختلف جو آپ کے گروپ سوتے ہیں واتس اپ پہ فیس بک پر وہاں اس لینک کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے دین کا یہ پیغام پہنچیں اور ارتداد سے مقابلے کی جو یہ تحریک ہے اس تحریک میں آپ بھی حصہ دار بنیں بلا شباہ یہ ایک بہت بڑی اور بہت اہم تحریک اور ایک بہت اہم کام ہے بہت بابرکت کام ہے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں گفتو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی